اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئیم ناصرک بارین دعویٰ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سی لینگویج میں فنکشن کا کیا کام ہے تو اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے یونٹ نمبر فائیو ہے کمپیوٹر سائنس کلاس ٹین کا ہے فنکشنز اس کے بارے میں ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ اس کا یہ جو ہے فنکشنز جو ہے سی لینگویج میں کس لیے یوز ہوتے ہیں اور ان کا کیا کام ہے تو آئیے ہم پڑھتے ہیں آفٹر کمپلیٹنگ دی سٹوڈنٹس آہ دیس یونٹ سٹوڈنٹس ویل بی ایبل ٹو اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد جو ہے سٹوڈنٹ جو ہے ہی مندرجہ زیال چیزوں کو سیکھ سکیں گے ان کو اس قسم کا نالج حاصل ہو سکے گا مثلا پہلی اس کا ہے ٹاپک ہے ایکسپلین دا کنسپٹ این ٹائپس آ فنکشنز فنکشنز کے کتنی قسم ہے اور اس کا کنسپٹ کیا ہے اس کے بارے میں اگاہ ہو سکیں گے دوسرا ہے ایکسپلین دا ایڈوانٹیجز آف 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 یوزنگ فنکشنز فنکشنز کو استعمال کرنے کے کیا فائد ہیں آہ اور اس کے مختلف جو ہے یعنی کہ فائدہ کن کن چیزوں میں ہیں فنکشنز کے ایکسپلین دا سگنیچر آف فنکشنز سگنیچر کیا ہے فنکشن کے اندر اس کے بارے میں کیا ہم پڑھیں گے نیم ارگومنٹس اینڈ ریٹرن ٹائپس یہ کیا ہے سگنیچر فنکشن آف سگنیچر کے اندر اس کے بعد ہے ایکسپلین دا فالونگ ٹرمز ریلیٹر ٹو فنکشنز تو فنکشن سے ریلیٹر جو ہے یہ دو ٹرمز ہیں یہ کیا ہے دیفینیشن آف فنکشنز اینڈ یوز آف فنکشنز تو اس کے بعد ہم اس کا انٹرڈکشن یونٹ کا پڑھتے ہیں کہ اس یونٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس کا ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن سٹڈی کرتے ہیں گوڈ پرابلم سالوینگ اپروچ اسٹوی ڈوائیڈ دا پرابلم انٹو ملٹیپل سمالر پارٹس اور سب پرابلمز کہتے ہیں کہ کسی بھی ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اس کے بہترین مسال یعنی کہ اس کی یہ ہے کہ اس کو چھوٹ چھوٹے حصوں میں ڈوائیڈ کر دیا جائے یا اس کو سب پرابلم جو ہے بنا کے اس کو چھوٹ چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کو اس طریقے سے اچھے طریقے سے سالو کیا جا سکتا ہے کسی بھی کمپلیکس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سلویشن آف اف ہول پرابلم تھاس کنسسٹ آف سالوینگ سب پرابلمز ون بائی ون تو یہ کہ کسی بھی کمپلیکس پرابلم کوئی بڑا کمپلیکس پرابلم ہے تو اس کو ہم نے سالو کرنے ہے تو اس کو مختلف حصوں میں ڈوائیڈ کر لیں مثلا ایک کسی ایک کا پروگرم ہے کہ اس کو ہم نے ملٹیپلیکشن ڈوائیڈ سبٹریکشن اور ایڈیشن کا بنانا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کو چار حصوں میں ڈوائیڈ کر لیں کہ جو ہے ایڈیشن کا علیہ دا سبٹریکشن کا علیہ دا ملٹیپلیکشن اور ڈوائیڈ کا علیہ دا چار بنانے لیں اور پھر اس کے بعد ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے انڈ دین انٹیگریٹنگ آل دا سلویشن وہ یہی بتا رہا ہے کہ ان سب کا انزمام کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک پروگرم جو ہے وہ آسانی سے بن سکتا ہے حل ہو سکتا ہے in this way it becomes easier for us to focus on a single smaller problem at a time focus ہوتا ہے کہ کسی چیز پر مقصود توجہ دینا یعنی کہ اس طریقے سے ہم ایک بڑے problem کو یعنی کہ حل کر سکتے ہیں اور اس کو چھوٹ چھوڑی سو میں باڑھنے سے instead of taking thinking about all the whole the problem at a one time وہی چیزیں کے بجائے کے ہم کہتے ہیں کہ تمام problem کو ایک ہی time اس کے بارے ہم سوچو بچار کر رہے ہیں اس کو چھوٹ چھوڑی سو میں بانٹ رہے ہیں this problem solving approach is called dwight and conquer تو کہتے ہیں اس problem کو جو ہے approach کو یہ جو بتائی گئی ہے کہ اس کو چھوٹ چھوڑی سو میں بانٹ کر اس کو dwight کر کے اس کو حل کیا جائے تو اس approach کو کیا کہتے ہیں dwight and conquer کہ اس کو یعنی کہ چھوٹ چھوڑی سو میں تقسیم کرو اور اس کے بعد اس کو conquer dwight and conquer یہ یہی approach جو ہے British Raj British English لوگوں نے ہندوستان میں apply کی basically انگریز جو ہے ہندوستانی لوگوں کے مقابلے میں بہت ہی کام تھے انہوں نے کیا کیا مختلف راجوں کو آپس میں dwight کیا ایک ساتھ جانگ کی اس کو فتح کیا کر لیا اور اسی طرح one by one وہ ایک دوسرے کو الہدہ الہدہ کرتے گئے اور آخر کار وہ پورے ہندوستان پر قابل ہو گئے تو یہ انہوں نے procedure نکالا تھا dwight and conquer c programming language provides us with functions that allows us to solve problem using dwight and conquer ٹھیک ہے تو c problem کہتا ہے کہ ہمیں یعنی function provide کرتا ہے کہ اس طریقے سے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں divide اور conquer کر سکتے ہیں approach in this chapter we will learn the concept of functions اس chapter میں ہم function کا concept کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے advantages کیا ہیں and how to work them اور ان کے ساتھ functions کے ساتھ ہم نے کام کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے ہے function کیا چیز ہے function کی ہم definition پڑھیں گے function جو ہے function is a block of statements which performs particular tasks function جو ہے statements جو کیا ہے blocks کیا ہے یعنی کہ جو ایک curly brackets کے اندر جو ہے وہ code لکھے جاتے ہیں ان کو statements کہا جاتے ہیں اور جو کہ ایک particular task پڑھ مقصود سے کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں a function is a block of statement which performs a particular task تو function کیا ہے block of statements ہے جو کہ ایک مقصود کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ printf scanf اور get character these are the functions built-in functions آگے ہم پڑھیں گے یعنی کہ types of functions ہیں جو کہ دو قسم کے ایک built-in یعنی کہ user types ہیں تو اس میں printf is a function that is used to display anything on a computer screen تو printf function جو ہے کس لیے use ہوتا ہے جو کہ ہم نے کوئی بھی چیز کنسول پہ یا computer screen پہ دیکھنی ہو تو وہ printf function جو ہے اس کے ذریعے ہمیں دیکھ سکتے ہیں scanf جو ہے اس کا کیا کام ہے یہ user سے input لیتا ہے اور اس کو جو ہے پھر یعنی کہ وہ جو ہے scanf کے ذریعے جو ہے اپنا printf کے ذریعے وہ جو اپنا کنسول پہ ظاہر ہوتا ہے scanf is another function that is used to take input from the user تو یہ کونسا function ہے جو کہ user سے input لیتا ہے each program has a main function ہر program جو ہے ایک main function رکھتا ہے which performs the task programmed by the users similarly we can write other functions and use them multiple times اسی طرح ہم مختلف دوسرے جو function لے سکتے ہیں اور ان کو multiple times جو ہے وہ use کر سکتے ہیں تو types of functions کیا کیا ہوگئے ہیں building functions اور user defined functions اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس میں پڑھتے ہیں تو building functions کیا ہے ایسی جو function جو ہے جو کہ already c library میں موجود ہوں اس کو ہم building function کہتے ہیں جیسے ہم پہلے ذکر کر سکتے ہیں printf, scanf اور get characters these are the example of building functions تو اس میں ہم statements کی پڑھ لیتے ہیں the functions which are available in c standard library are called building functions these functions perform commonly used mathematical calculations تو یہ اس قسم کے جو کہتے ہیں functions جو کیا عمومن طور پر کام کرتے ہیں ایک تو mathematical حساب کتاب calculations اور string operations string operations کے کام آتے ہیں اور input output operations کے لیے input output operations جو تین ان کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں mathematical calculations string operations for example جس طرح یہ بتائیے printf, scanf اور the building functions جیسے کہ میں پہلے اس کا ذکر کر چک رہا ہوں آگے ہے user defined functions تو user defined functions کیا ہے user defined functions وہ function ہوتے ہیں جو کہ ایک programmer جو ہے اپنی طرف سے ان کو بناتے ہیں these are known as the user defined functions اس کے ہم statement پڑھ لیتے ہیں the functions which are defined by the programmer تو یہ کیوں سے ہیں جو کہ programmer جو ہے جن کو define کرتا ہے are called the user defined functions in this chapter we will learn how to write user defined functions ہم اس chapter میں پڑھیں گے کہ کیسے user defined functions کو use کیا جاتا ہے یا اس کو لکھا جاتا ہے یہ اس کی جو functions کی چار جو ہے advantages ہیں reusability separation of tasks تو اس کے بعد ہے handling and complexity of the problem اور readability تو یہ ہیں اس کے جو ہے advantage of functions کے تو ہم سب سے پہلے اس کی بھی reusability پڑھتے ہیں منبر ایک یہ ہے کہ اس کو بار بار استعمال کیا ہے multiple time ہم اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں functions کو functions provide reusability of codes it means whenever we need to use the functionality provided by the function we just call the function وہ کیا ہم کیا کرتے ہیں ہم function کو call کرتے ہیں اور وہ جو ہے use ہوتا ہے we do not need to write the same set of statements again again تو ہمیں جو set of statements بار بار نہیں پڑھنی پڑھتی لکھنی نہیں پڑھتی وہ ہم just کیا کرتے ہیں ہم جو ہے functions کو call کر لیتے ہیں اور اس کو just take time call کرتے ہیں اور اس کو وہ بار بار جو ہے repeatedly use کیا جائے سکتے ہیں تو separation of tasks جیسے کہ پہلے ہے divide and conquer تو ہم بڑے complex جو ہے problem کو کہا کہتے ہیں مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں divide کر کے اس کو آسانی سے solve کریں اور اس کے بعد اس کو combine کر لیں اور جو ہے separation of tasks اسی کے سلسلے میں functions allows us to separate the code of one task from the code of other tasks if we have a problem in one functions اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک function میں problem ہو تو اس کی complexity آ سکتی ہے problem آ سکتا ہے then we do not need to check the whole problem for removing the problem for removing the problem تو ہمیں جو ہے اتنا بڑا جو problem یعنی کہ جو ہے problem ہے اس کو ایک problem remove کرنے کے لئے ہمیں یعنی کہ کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم نے ایک بہت بڑا لمبا جو ہے program بنایا ہوا ہے we just need to focus on a single functions تو اگر ہم نے اس کے مختلف حصوں میں divide کیا ہوگا ہوگا تو ہم صرف اس کے ایک single جس میں problem آ رہا ہے اس function کو check کریں گے اور اس کو problem کو easily remove کر سکیں گے اس کے بعد ہے handling of complexity of the problem if we write the whole program in a single procedure management of this program becomes difficult اگر ہم نے ایک ہی یعنی کہ problem کو program کو ایک ہی یعنی کہ اس میں brackets کلی brackets میں لکھا ہوا ہے code statements میں تو اس کو handle کرنا ہمارے لئے مشکل ہوگا the functions divide the program into smaller units تو function کا کیا کام ہے کہ وہ program کو smaller unit میں divide کر دیتا ہے and thus reduce reduce میں نہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو کام کر دینا the complexity of the problem اور اس طریقے سے اس کی جو ہے complexity of the problem اس کا مسائل جو ہے جو اس کا مشکل پانا ہے اس کو problem کا اس کو solve کیا جا سکتا ہے آسانی سے اور readability mean dividing the program into multiple functions dividing the problem into multiple functions improve the readability of the program تو یہ اس کے advantages تھے functions کے اس کے بعد ہے student signature of a function یہ کیا ہوتا ہے a function is a block of statements that gets some inputs and provides some outputs function کیا ہے وہ is a block of statements function is a block of statement جو کہ کچھ input لیتا ہے اور ہمیں جو ہے output کی صورت میں اس کا result دیتا ہے inputs of a function are called parameters functions کی input جو ہیں وہ کیا کہہ لیتی ہیں parameter کہا جاتا ہے of the functions and the output of the functions are called return value see input of the functions کیا کہہ لیتی ہیں parameter کہہ لیتی ہیں اور اس کے output of the functions کیا کہہ لیتی ہیں return value a function can have multiple parameters but it cannot return more than one value اگرچہ جو function ہے اس میں multiple parameters ہوتے ہیں لیکن وہ ایک ہی not more than one value جو ہے return کرتے ہیں تو وہ ایک ہی value کو return کرتے ہیں تو function signatures کیا ہوتے ہیں is used to define the inputs and outputs of the functions یہ کیا کرتے ہیں یہ input and output of the functions کو define کرتے ہیں the general structure of the functions signature is as followed جو ہے جو ہے functions اس طرح کا ہوتا ہے return type مثلا inner type float یا کریکٹر ہے تو یہ کہتا ہے data type of the return values اور function identify mean function کا name اور اس کے بعد data type mean اس کو مختلف یعنی اس میں parameter میں ڈال سکتے ہیں x ہے y ہے z ہے اور اس کی جو ہیں values ڈال سکتے ہیں یا variable کا نام یہاں لکھ سکتے ہیں data types of the function parameters اس کے بعد جو ہے یہ اس کے example ہے یہ students ہم نیکسٹ ٹاپک میں کور کریں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک یہاں تک تھا اب اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ